افغان امن عمل میں غیر معمولی پیش رفت ترجمان افغان طالبان زبیاللہ مجاہد کہتے ہیں اگلے ماہ تحریری امن منصوبہ افغان حکومت کو پیش کریں گے قیام امن کے لیے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں مذاکرات کے مکمل بحالی میں ایک ماہ لگ سکتا ہے طالبان چونتیس صوبوں کے دو سو اصلافہ قابض ہو چکے ترجمان افغان وزارت بحالی امن نے بھی مذاکرات میں تعطل ختم ہونے کی تصدیق کرتی افغان فوجیوں کی عامہ تاجکستان کا اپنی سرحد سیل کرنے کا فیصلہ خبر جنسی کے متعددک تاجک صدر نے بیس ہزار فوجی افغانستان سے متصل سرحد پر تائینات کرنے کا حکم دیا تاجک صدر کا کہنا تھا عالمی برادری اور علاقائی ممالک اس مسئلے پر توجہ دیں امام علی رحمان کی روسی حمن صف ویلادی میر پیوٹن سے بھی گفتگو روسی صدر کی سرحدی تحافظ کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی برطانیہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے مہاجرین کا غیر قانونی طور پر آنا جرم کرا غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانیہ نے امیگریشن قوانین میں ترمیمی بل متعارف کرا دیا غیر قانونی امیگریشن کے خلاف سخت سزائن تجویز غیر قانونی طور پر آنے والوں کو چاہ سال قیت کی سزا ہوگی سزا چودہ سال سے عمر قیت میں تبدیل برطانیہ میں سواجی فاصلے اور ماسک کی پابندی انیس جنائی سے ختم وزیراعاصم بورس جونسن کا ملک میں تمام کاروبار بھی کھولنے کا اعلان بلا تفریق ہر قسم کی تقریبات پوچھ سکیں گی سعودی عرف میں کرونا کی تبدیل شدہ قسم ڈیلٹا ویرین نسبتاً تیزی سے پھیلنے لگی سعودی بزارت سہت کے مطابق تبدیل شدہ وائرس کی علامتیں عام کرونا جیسی ہیں تبدیل شدہ وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی منظور شدہ ویکسینز محصر ہیں جو آزمین حج دس روز قبل دوسری دوز لگوالیں گے ان کا مدافعتی نظام مستحکم ہو جائے گا پاکستانی سفیر بلال اکبر کی سعودی عرب کے نائف وزیر خارجہ والید بن عبدالکریم سے ملاقات پاکستانی سعودی تعلقات مزید مستحکم بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے تالیبان سے بات کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں افغانستان میں بے امنی کا خدشہ ہے چاہتے ہیں وہاں امن ہو تمام ہمسایہ ملک کوشش کریں وہ عزبکستان جا رہے ہیں تمام ملک گوادر پورٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان عظیم ملک بننے جا رہا ہے بلوچستان کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے چین تیزی سے آگی جا رہا ہے اس سے دوستی کا بہت فائدہ ہے بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آگئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجیں ہوں اور استعمال بھی ہوں دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھرانے کے لیے لیکن آپ تو وہ نہیں ہے حالا ایک نواز شریف نے چوبیس لنڈن میں ٹرپس کی اپنے دور میں تو بلوچستان تو میرے خیال میں وہ دو دفعہ بھی نہیں آیا اور دوسرا عاصف زرداری اس نے اکاون دوبائی کی ٹرپس کی میرے خیال میں ایک دفعہ بھی یہاں نہیں آیا ہوگا وزیر آزم کا بلوچستان کے ناراض لوگوں سے باتشیت کا اندیا کہتے ہیں سابق حکمران صرف الیکشن جیتنے کی مطالق سوچتے تھے ماضی میں بلوچستان کے سیاستدانوں نے بھی یہاں سے انصاف نہیں کیا کہا افغانستان کے مطالق امریکہ الجھن کا شکار ہے سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں افغانستان کے حوالے سے بھارت سب سے زیادہ خسائے میں ہیں وزیر آزم نے گوادر فری ایکانومک زون کے دوسرے مرحلے کا سنگے بنیاد رکھ دیا پاکستان اور چین کے درمیان مقتلک معاہدوں کی آداشتوں پر دستخط چین کے صفیر نے کہا سی پیک منصوبہ پاکستان سمیر خطے کی بحالی کے زامن ہیں پاک چین تعلقات مضبوط تر ہو رہے ہیں چیئرمن سی پیک اتھاریٹی آسیم باجوا بولے گوادر بندرگاہ مکمل کاروباری سرگرنیاں شروع ہو چکی آمی چیپ جنرل کمر جاویت باجوا سے ترک زمینی افواق کی کمانڈر جنرل امت دندار کی جی ایچ کیوں میں ملاقات باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تباتلے خیال فوجی روابط مزید مستحکم کرنے تربیت آنکھوں پر بڑھانے پر اقتفاق آمی چیپ نے کہا ترکی کے ساتھ برادرانوں تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتے ہیں پاکستان اور ترکی تاریخی ثقافتی اور مضبوط رشتوں میں بندھے ہیں کابول میں پاکستانی سفارت خانہ افغانستان میں پھسے ہم وطنوں سے رابطے میں ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سفارت خانہ پاکستانیوں کی توخم کے راستے محفوظ وطن واپسی کے لیے انتظامات کر رہا ہے گزشتہ روز پہلے گروپ کو بزریا سرک وطن پہنچا دیا بیشتر پاکستانی سعودی عرب کے لیے پروازوں کے تاتل کے باعث افغانستان میں محصول ہوئے یہ سارے کسالے کپٹلیوں کے جماعتوں جانتے ہیں کہ وہ تو کاغذی جماعت ہے ایم سی کا بھی بند بس کریں گے ووٹ کی عزت والے کا بھی بند بس کریں گے اور کتپٹی والے کا بھی بند بس کریں گے یہ جیالے ہیں یہ اپنے شادیوں پہ موڈی کو دعوت نہیں دیتے ہیں کچپٹلی مسلم کانفرنس اور ووٹ کو عصد دووانوں کا بند بس کریں گے عوام نے تحریک انصاف کی تبدیلی اور نون لیگ کے ترقی بھی دیکھ لی بلاور گھٹو کا نکھیام مجلسے سے خطاب کہا پیپلز پارٹی آزاد کشمی میں ووٹ سے حکومت بنائے گی پیپلز پارٹی کے لوگ شادیوں میں موڈی کو دعوت نہیں دیتے کشمی کا سودا نامنظور ہمارا وزیر آزم بزدل ہے کہتا ہے میں کیا کروں آزاد کشمی قانون ساز اسمریکہ الیکشن انتخابی موہم میں شہباز شریف بھی ہوں گے ان ایکشن نون لیگ کے صدر کا نائب صدر مریم نواز کے ساتھ خود بھی انتخابی موہم میں اترنے کا فیصلہ مختلف مقامات پر عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کے دورہ کشمی کے حوالے سے شیڈول کی تیاری شروع کر دی ایس اوپیز کے خلاف ورزیاں ان سی او سی کا اظہار تشویش سخت پابندیوں کا اندیا خلاف ورزیاں ریسٹورانٹس انڈور جیمز میریچ ہالز ٹرانسپورٹ مارکٹ سیاحت اور دیگر سیکٹرز میں دیکھی گئی جائزے کے لیے چیف سیکیٹریز پر مشتمل اجلاس طلب چاویس خنٹے میں کورونا ایک ہزار تین سو سنتالیس نئے کیسز ریپورٹ پنجاب کے بلدیاتی ادارے ختم کرنے کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو ہزار انیس کلدنگ بلدیاتی اداروں کو فوری بہار کرتے ہوئے مدت پوری کرنے دی جائے سپریم کورٹ نے کیسز کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا اٹھارہ سفہات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس گلزار احمد نے تحریر کیا لکھا عبام کو ان کے منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا سیف صوبائی حکومت کی خواہش پر ولدیاتی ادارے تحلیم نہیں ہو سکتے ترکی کی زمینی فوج کے کمانڈر جنرل امت دندار کو نشان امتیاز ملٹری اتا ایوان صدر میں پروکار تقریب آلہ فوجی اور سویل حکام کی شرکت صدر مملکت عارف علوی نے ترکی کے جنرل امت دندار کو احساس دے نوازا ترک فوجی کمانڈر نے صدر سے ملاقات کی لاہو فیصلہ باد اور اگر علاقوں میں ہلکی بارش کوہلوز میں برساتی نالکہ سیلابی ریلہ گاؤں میں راخے فصلے زیریا شرانی کے مختلف علاقوں میں بھی ندی نالوں میں تقیانی کہیں سجے سجائے بکرے کہیں خوبصورت بیل کہیں بلند قامت اونٹ ملک بھر میں تے قربہ کاریب آتے ہی مویشری منڈیوں کی رہانے کے بڑھنے لگیں لاہو کی شاپو کانچرا مویشری منڈی میں راجہ پاکستانی کا راج کوئٹا میں بھی مویشری منڈیاں لگ گئیں ہوش روبہ قیمتیں سن کر شہری پریشاہ اور عالمی نمبر ایک سبیا کے نوائک جاکوویچ ومبلڈن اوپن کے کوارٹر فانل میں پہنچ گئے جاکویچ نے چوتھے راؤنڈ میں ارجنٹان کی کرسٹین گارین کو سٹریٹ سٹس میں ہرایا ومن سنگل میں پیونس کی اونس جبے کوارٹر فانل میں پہنچ گئے اونس جبے نے پری کوارٹر فانل میں پولین کی ایگا سوارٹک کو شکست دی